کلگام سے بڑگام تک انتناک سے پلماوہ ماں تک کشمیر کی گھاڑی میں ٹارگٹ کلنگ کی سیریز چلائی جا رہی ہے آتنگوادی ڈر دہشت پیدا کرنے کے ادیشے سے غیر کشمیریوں کا خون بہا رہے ہیں سرگار اسے ہتاشا میں بتائی کا روایہ کہہ رہی ہے سرگار اسے ہتاشا میں بتائی کا رہی ہے دو جون دو ہزار بائیس بینک مینجر ویجیک کمار کی ہتیا دو جون دو ہزار بائیس مزدور دلخوش کی ہتیا تیزی سے بڑھتی تاریخیں اور تیزی سے بڑھتی ٹیرر کلنگ کی فہرست اس بار آتنگیوں نے خون خرابے کی نئی ساجش تیار کی ہے اس ساجش کا مقصد غیر کشمیریوں کو خوف سے اتنا بھر دینا ہے کہ وہ کشمیر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائیں اسی ساجش کے تحت کل کل گاؤں میں آتنگیوں نے بینک مینجر ویجیک کو گولیوں سے چھلنی کر دیا دہشتگردوں کا یہ دو ساحس دنگ کرنے والا ہے ویجیک کمار کو بینک میں گھس کر گولی داگی گئی ایک نوجوان کا یوں زندگی سے ہاتھ ہونا پریشان کرنے والی گھٹنا ہے اور اس پریوار کے لیے تو جیتے جی مر جانے جیسا ہے جس نے اپنے جیگر کے ٹکڑے کو کھویا ہے ویجیک کمار راجستھان کے اسی ہنمان گڑ کے تھے ناوکری کی مجبوری انہیں کشمیر کھینس لائی تھی اپنے پریوار کا وہ سہارا تھے لیکن آتنگیوں کے لیے وہ صرف ایک سوفٹ ٹارگیٹ تھے کچھ اسی طرح جیسے راہل بھٹ تھے امرین تھی یا رجنی بالہ تھی ان تمام پریواروں کو کشمیر سے ناتا رکھنا بھاری پڑ گیا آتنگیوں کی دھمکیوں کو نظر انداز کرنا مہنگا پڑ گیا کشمیر میں رہنے کی ہمت دکھانے کا خامیازہ بھوگتنا پڑ گیا آتنگی چاہتے ہیں کہ غیر کشمیری کشمیر کا رخ نہ کریں وہ چاہتے ہیں سب کے لیے کشمیر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کامیاب نہ ہونے پائے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آتنگ کی اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں میں اس کو دس پندرہ سال ہو گئے اس میں دودھ اچھوں کام کرتے ہیں اس سے پہلے کبھی نہ دمکی آئی نہ کسی نے کہا یہ ایسی لڑکی ہے ایسی لڑکی ہے پھوسٹے گوا میں نماز بڑھنے گیا تھا شام کے ٹائم تو میں نے نماز آدھا کیا تو میں نے گھولی کی آواز سنی جب میں یہاں پہنچا تو میری بیبی وہاں پڑی ہوئی تھی یہاں سے دوری ہمارا کا ہے وہ گھول لینے گئی تھی جب میں یہاں پہنچا تو میں نے اپنی بہن کی دہا شہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس گزارن نہیں ہے میرا ہزمین ہون دن پر موزوری کرتا ہے وہیں کماتا ہے کمانے والے وہی ہے بس امی انساب چاہے ابھی تو کوئی مدد کوئی ایڈمنیسٹری نہیں ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ملا کوئی نہیں آیا یہ سامانیہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی اپنے پورے پریوار کا بھرن پوشن کرتی ہو یہ سامانیہ نہیں ہے کہ بڑھگام جیسی جگہ میں ایک لڑکی کھل کر جینا بھی چاہتی تھی اپنے گھر میں اپنے گھر کا سب کا خیال رکھنا چاہتی تھی بچوں کے پڑھائی میں یوگدان دینا چاہتی تھی اور شاید یہی بات کچھ لوگوں کو چوبھی لیکن آج ذمہ داری ایک سموچے سماج کی ہو جاتی ہے پرشاسن کی ہو جاتی ہے سرکار کی ہو جاتی ہے اور دیش کی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ سماج میں ہٹ کر کچھ کرنا چاہتے تھے اور آتنک نے آپ کو خاموش کیا ہے تو اس پریوار کا ہاتھ تھامنے کے لیے بھی کوئی سامنے اس میں کوئی شک نہیں کہ آتنکیوں نے کشمیر میں محول بگاڑنے کی ٹھان رکھی ہے مئی مہینے میں کشمیر میں آتنکوادی گھٹناوں نے بہت تیزی پکڑی ہے تارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں کل سات لوگ مارے گئے تارگٹ کلنگ میں مارے گئے سات لوگوں میں دو سرکشہ بلوں کے جوان تھے مئی میں ہی آتنکیوں سے کل چودہ موٹ بھیڑ ہوئی ان موٹ بھیڑوں میں 27 آتنکی مارے گئے جبکہ مارے گئے آتنکیوں میں سے چھے پاکستانی تھے حالات بتا رہے ہیں کہ کشمیر گھٹی میں پاکستان سمرتھت آتنکی گھوٹ بوری طرح بخلائے ہوئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر کشمیر کی شانتی میں کھلر ڈالنے کو تیار ہیں تو دوسری اور ڈہشتگردی جھیلنے والے آکروش میں ہیں ان کی ناراضگی کینڈر سرکار سے ہے ساموا میں پیڑیت پریوار کا یہ غصہ بہت کچھ کہتا ہے ہمارے گئے تو کیندر سرکار کو تیزی سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور شاید کیندر سرکار اسے سمجھ بھی رہی ہے جمہو سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ اشرافوانی شری نگر آز تک موسیقی موسیقی